موسیقی مکرم المعکر مہمنان معزمان محترمان محتشمان اور میرے ہم نبایان کمریانِ عدب عن دنیبانِ محبت مسافرانِ علم اور آج کا ایوان ایوانِ آگہی ایوانِ نور ایوانِ شعور ہے اور موضوع کیا ہی حسین اہم ترین لمحہِ فکریہ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظمتِ انسانیت کا مایار ہے جنابِ صدرِ محتشم عالی معزم سیرتِ طیبہ کو بیان کرنے کے لیے اگر دنیا کے تمام سیرت نگاروں کو اکٹھا کر لیا جائے اور عرض و سما کو کلم و کرتاس کی دنیا میں بدل لیا جائے اور دنیا کے تمام سمندر ندی نہروں کے پانی کو یکجا کر لیا جائے اور پھر محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا تجزیہ کیا جائے تو میرا یہ دعویٰ ہے میں یہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ سیرت نگار تو قدم ہو سکتے ہیں یہ کلم و کرتاس تو نیسلوں نادود ہو سکتے ہیں یہ دریاں سمندر ندی نہروں کا پانی تو قدم ہو سکتا ہے مگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک حصہ درکنار اس کے کسی ایک پہلو کی ابتداء بھی ناممکن ہے جنابِ عالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس جہان میں تشریف لائے تو کیا ہوا؟ ملائکہ خوش ہو گئی عرش خوش تھا فرش خوش تھا ملائکہ کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہ تھا ہورے چہک رہی تھی الگرس کے کائنات کا زرہ زرہ کانی کے عرض و سماء کے محبوب کے اس جہان میں تشریف لانے پر خوشیاں منا رہا تھا اور خوشی کیوں نہ ہوتی جنابِ عالی کہ خدا نے خود قرآنِ پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ وما ارسلناکا اللہ رحمتل لعالمین کہ اے پیارِ محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے لوگ پتھر مارتے تھے لوگ میرے آقا کو پتھر مارتے تھے لیکن میرے آقا ان کے حق میں دعا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ آہ اے پتھر مارنے والے بھائی میرے قریبا میں تجھے غلے سے لگا کر جنت بخشتوں جنابِ عالی اسی لیے کہا تھا کہ وما ارسلناکا اللہ رحمتل لعالمین جنابِ عالی جس ہستی کی تاریخ خداوند کریم خود فرما رہا ہو کلام اللہ جس کے اضافی محاسن پر بولتا ہو جس پہ فرشتے صبح و شام درود بیجیں جس کی ہدایت سے ہمیں سیدھے راستے کا پتا چلا جس کی رسالت نے ہمارے دل کے فانوسوں میں مارفت کی شمارہ شنگی وہ کون ہے وہ بے عالوں کا مدگار بے بلدگاروں کا سہارہ بے وسیلوں کا وسیلہ بے قسوں کا قس بے بسوں کا بس ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارہ اپنے اللہ کا پیارہ جس کو اللہ تعالی نے چاہا تباہ امرار یادِ الٰہی میں نہ سونے والا ہم گناہگاروں کی خطاہوں پر زاروں قطار ہونے والا دونوں جہانوں کا مختار مدینہ کا تاجدار جس کی حیوت سے شائن کی گرے گرے جس کے غور سے چانر سورج گرے جس کو فرستے جھلا جھلائیں جس کے در پر جبریل آئیں یہ زباہ اس آقا نامدار فخر موجودات سرور کائنات کے نام نظرانہ عقیدت پیش کریں تو کیسے کیونکہ نہ سادی کی شوکی نہ جامی کا سوز نہ رومی کا عشق اور نہ اقبال کا انداز کلندرانہ ہے چھوٹا مو اور بڑی بات ہے میرا تو صرف زن مصر کی طرح ایک سوٹ کی اٹی لے کر خلیدار یوسف منہ ہی مقصود ہے جناب علی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جہاں میں تشریف لانے سے پہلے خطہ ارق معاشرتی برائیوں میں لبریز تھا انسانوں کی تجریف انسانوں کے ہاتھوں ہو رہی تھی انسانوں کو بیر بکریوں کی طرح چرایا جا رہا تھا جوا اور شراب نوشن عام تھی انسانیت اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی اور لوگ روشنی کی نننی سی گرن کے لیے درس رہے تھے اسی عالم میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو منگعوس فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمل پر ایسا نوچمکہ جس کی روشنی سے دونوں جہاں روشن ہوئے بے سہاروں کو سہارا مل گیا بے چاروں کو چارا مل گیا اور ڈوبتے ہوں کو کنارہ مل گیا جناب یعنی سوال ہے میرا آپ سے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس جہاں میں تشریف لانے کے بعد اورتوں کو زندہ دفن کیا گیا نہیں کیا لڑنے والوں کی راشوں پر گوڑے دھائے گئے ہرگی سے نہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنے چچا کو شہید کرنے والی ہندہ کو بھی معاف کر دیا تھا جناب یعنی کی ان کی نصوت کا ہی اثر ہے کہ ان کے در پر ابو بکر آئے تو صدیقِ اکبر بن گئے عمر آئے تو فروقِ آزم بن گئے عثمان آئے تو ذنو رین بن گئے علی آئے تو حیدرِ کررار بن گئے اور خالد بن ولید آئے تو صیف اللہ بن گئے تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا تیرے خلق کو رب نے جلیل کہا کوئی تجزہ ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالقوں حسنوں ادا کی قسم موسیقی